عوض باللہ من شہید وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی یقینا ہمارا آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن جناب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہے خدا کا شکر لاکھ لاکھ شکر کے قوم ایک بڑے نقصان سے بچ گئی اگر خدا نہ خاستہ عمران خان کو اس واقعے میں کچھ ہو جاتا تو اس ملک میں ممکن ہے کہ کچھ نہ بچتا اور وہ سب کچھ ہو جاتا جس کی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں اس میں بہت سارے نقاط ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ابرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اہم بات وہ سینیٹر اعجاز چودری صاحب جو عمران خان کے ساتھی ہیں اس وقت بھی ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ عمران خان پر کل قاتلانہ حملہ ہوگا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کس مقام پر ہوگا اور بقول سینیٹر اعجاز چودری کہ حملہ بھی آج ہوا اور اسی مقام پر ہوا جس مقام کا ذکر انہوں نے کیا تھا سینیٹر اعجاز چودری نے یہ معلومات کس کو دیں یہ تو نہیں بتایا جا رہا لیکن اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس موئمے کے حل کرنے کے لیے سینیٹر اعجاز چودری اہم ترین نکتہ بن سکے مرکز بن سکے کیونکہ ان کو یہ بھی پتا تھا کل گولی چلنی ہے ان کو یہ بھی پتا تھا کہا چلنی ہے عمران خان جو ہے وہ اس ریج میں ہوں گے اس کی زد میں ہوں گے تو اعجاز چودری صاحب سے انویسٹیگیشن جو ہے انویسٹیگیشن تو میں نہیں کہوں گا لیکن ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ خفیہ داروں کو لینا چاہیے ہمارے ریاستی اداروں کو لینا چاہیے ہمارے جو بھی متعلقہ پولیس ہے یا دوسرے جو بھی قسم کے ادارے ہیں ان سب کو باری باری اعجاز چودری صاحب کا انٹرویو لینا چاہیے اعجاز چودری صاحب کا انٹرویو میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ سامنے لاسکتا ہے اس جو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس میں ایک ملزم کو دکھایا جا رہا ہے وہ تھانے میں کھڑا ہوا ہے وہ جو بیان دے رہا ہے وہ آپ سب نے سنا ہے میرے نزدیک وہ ایک رٹا ہوا بیان ہے میرے نزدیک وہ ایک رٹایا گیا بیان ہے وہ مشین کی طرح بولتا ہے اور جس طریقے سے وہ اسلام علیکم کہہ کر گفتگو شروع کرتا ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ آدمی اپنی زبان نہیں بول رہا اور یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اکیلا تھا شواہد بتاتے ہیں کہ ملزمان دو سے بھی زیادہ تھے تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ فائرنگ صرف پکڑے گئے ملزم کی گن سے نہیں ہوا اس کی گن سے جو فائر ہوا وہ عمران خان کے جو دایاں پاؤں ہیں اس کے گوشت کو چھیتتا ہوا جس دیوار پر لگا ہے وہ باز ٹیلیویئن اور ہمارے باز دوست ریپورٹرز اس چھید کو دکھا رہے ہیں اور وہ چھید بتاتا ہے کہ یہ گن کتنے بور کی تھی اور کتنی وزنی تھی اور کتنی طاقتور تھی اور اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اپنی رحمت سے بچایا ہے ورنہ وہ جو گولی کا سائز ہے وہ گولی کا سائز ایک آدمی کو نہیں بیق وقت کئی لوگوں کی جان بھی لے سکتا تھا ناظرین اگرامی ہماری تفتیشی ایجنسیاں پاکستان کے عوام کو ان تفتیش کاروں پر ان کی ایجنسیوں پر کبھی اعتماد نہیں رہا کیونکہ بہت کچھ ہوتا ہے کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ برطانیہ کی پولیس کو پچھلے پندرہ سال سے ایک گن کی تلاش ہے جسے برطانوی پولیس یعنی سکوٹ لینڈ یارڈ نے گن نمبر ٹین کا نام دے رکھا ہے اور برطانوی پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس ایک گن سے جو آج تک برامت نہیں کی گئی پچھلے پندرہ سال میں بے شمار لوگ قتل کیے جا چکے ہیں اور عمران خان سب پر جو قاتلانہ عملہ ہوا ہے اس میں بھی سب سے اہم بات ایک دوسری یہ ہے کہ آپ نے ملزم کو بھی پکڑ لیا ایک ملزم کو آپ یہ بھی نہیں پتا رہے کہ وہ چھرے کس گن سے چلائے گئے تھے وہ چھرے چلانے والا آدمی جن لوگوں کو چھرے لگے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں جو زخمی ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن وہ چھرے والی جو گن ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں دی جا رہی تو یہ ایک مشکوک تحقیقات ہیں اور اس کے پردے کے پیچھے مجھے بہت کچھ نظر آ رہا ہے میں عمران خان جو عزامات دورا رہے ہیں یا ہوسپیٹل پہنچنے کے بعد چودری پرویزلائی اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو انہوں نے جو بیان دیا ہے اور اپنے جن ملزمان کے نام دیئے ہیں میں ذاتی طور پر اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ عمران خان سو فیصد درست ہو سکتے ہیں ممکن ہے کہ یہ عمران خان کی نظر کا یا ان کے ذہن کا یا ان کے کسی وہم کا نتیجہ ہو معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور ایسی طاقتیں بھی ہو سکتی ہیں جنہیں ہم نادیدہ طاقتیں کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ اس کیس میں بار بار مختلف چیزیں کیوں بدلی جاتی ہیں پہلے کہا گیا کہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ کنجا میں ہوا ہے اور کنجا جو ہے وہ گجرات میں ہے گجرات کا ایک قسمہ ہے جس کی عبادی اس وقت بھی تیس آزار سے زیادہ نہیں ہے اور کنجا جو ہے وہ بے شمار وجوہات کی بنیاد پر پاکستان میں ایک مشہور قسمہ ہے اور کنجا کے بعد وینیو پھر چینج کر دیا جاتا ہے وینیو دوسرے شہر میں لے جاتے ہیں آپ آپ وزیر آباد چلے جاتے ہیں وہاں کے ایک چوک میں چلے جاتے ہیں یہ تمام چیزیں یہ جو ہمارے تفتیشکار اور ایسے لوگ جو ٹیلیوین اور اخبارات کے ریپورٹرز کو معلومات فرام کر رہے ہیں اور اپنی اپنی معلومات فرام کر رہے ہیں کوئی متفق کا معلومات نہیں ہے کہ جی تمام آفیسر جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہوں کہ حملہ کس مقام پہ ہوا حملہ کس گن سے ہوا اور کوئی بتانے کے قابل ہو سب سے اہم بات سب سے اہم بات میں پھر کہوں گا وہ گن کہاں ہے جو اس ملزم کے ہاتھ میں تھی جسے رنگے آتھوں پکڑا گیا جسے ایک بہادر نوجوان نے مزید فائرنگ سے روکا لیکن گن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ گن کہاں ہے ناظرین گرامی یہ جو صورتحال پیدا ہوئی عمران خان صاحب پر انتہائی افسوسنات طریقے سے اور بہیمانہ طریقے سے قاتلانہ حملہ کیا گیا اس سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے جو بیان دیا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب نے ہسپیٹل سے ہی اعلان کیا ہے کہ ان کا کافلہ کل سے دوبارہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے گا اور اس بات کا بھی قوی امکان مجھے نظر آ رہا ہے کہ کل نہیں تو پرسو عمران خان خود بھی اس کافلے میں شریک ہو سکتے ہیں تو عمران خان نے اپنے اوپر قاتلانہ حملے سے پہلے جو ایک دن پہلے بیان دیا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ مارشلہ بھی لگا دے تو پھر کیا ہے اگر لگانا چاہتے ہیں تو لگا دے مارشلہ ڈرامے کیوں کر رہے ہیں کسے ڈرہا رہے ہیں میں کسی مارشلہ سے نہیں ڈرتا عمران خان صاحب یہ بیان جو ہے وہ جذباتی انداز میں دے گئے عمران خان صاحب کیا آپ کی جدو جہد اور آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ کے قتل کی پیش گوئیاں جو ہے ایک عرصہ سے ہو رہی ہیں لوگوں کو آپ کے چانے والوں کو آپ کے ورکروں کو آپ کے ساتھیوں کو اور بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں عمران خان کو قتل نہ کر دیا جائے کہیں عمران خان کی جان نہ لے لیجئے تو مارشلہ کی بات کرنا کہ آتا ہے تو آج ہے مجھے کیوں ڈراتے ہو یہ بات عمران خان صاحب کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جب مارشلہ آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ عمران خان صاحب نے عملی طور پر نہیں دیکھا ہوا ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جب مارشلہ لگتا ہے تو پھر پورا معاشرہ مفلوج ہو جاتا ہے اور تمام اختیار تمام طاقت اور سب کچھ وردی والوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے فوجی عدالتیں بنتی ہیں وہ جو کہتی ہیں وہی قانون ہوتا ہے وہ جو کہتی ہیں وہی انصاف ہوتا ہے اور میرے خیال میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جلد صحت یاب ہوں جس مقصد کے لیے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں اس مقصد کی طرف دوبارہ واپس لوٹ کر جائیں لیکن میں ان سے یہ ضرور کہوں گا جاتے جاتے کہ عمران خان صاحب مارشلہ کی حمایت کی بات کبھی مت کیجئے گا یہ آپ کا قوم پر بڑا احسان ہوگا آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں تو آیا ہوں ممکنہ مارشلہ کا راستہ روکنے کے لیے کیونکہ قوم آج اس اندیشے کا شکار ہے کہ اس ساری صورتحال میں کہیں مارشلہ نہ لگ جائیں خاور نئی محاشمی اوفیشل سے آج تک کے لیے اتنا ہی کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے خاور نئی محاشمی اوفیشل کو وزٹ کریں اس کو لائک کریں اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بجوائیں بہت بہت شکریہ آپ کا